اسلام علیکم کیا حال ہے میری پیاری پیاری دوستوں کے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی خیریت سے ہوں گی میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے روزے کیسے کیسا موسم ہے آپ لوگوں کے ملکوں میں جو بھی جہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے بال دیکھیں نماز پڑھ کے اوپر سے بنا کر آئی تھی میں لیکن وہ نماز پڑھ کے دبتہ ہوتا رہا ہے تو وہ عجیب سے چپک پخک سے ہو جاتے ہیں کئی نے کئی سے نکل جاتے ہیں میری حمد نہیں تھی کہ میں دوبارہ اوپر جاؤں برش کروں ان کا بس ویڈیو بنانی ہے تو وہ بنا لیتی ہوں تو کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے روزے اور کیسا کیسا موسم ہے ضرور بتائیے گا یہاں تو دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ شال لے لیے میں نے دو دن سے بہت سردی ہوگی کل تو اتنی سردی تھی کہ دوبارہ سے ونٹر جاکٹ اور ٹوپیاں شوپیاں پہنے ہوئے لوٹ پھر رہے تھے باہر آج بھی بہت تھنڈک ہے ہمارے پچھلے ویک ہمارے کھڑکیاں کھلی رہتی تھی ہیٹنگ تو بن کر دیا ہم نے ہیٹنگ تو ابھی بھی نہیں چلائی ہے ہیٹنگ چلا ہو تو عجیب سی گھٹن ہونے لگتی ہے گھر میں کھڑکیاں بند ہوں اس لئے کہ ویسی سردی نہیں ہے مطلب تھوڑا عجیب سا ہی موسم ہو رہا ہے سمجھیں اور کھڑکیاں کھولو تو اتنا برف جیسا گھر ہو جاتا ہے کہ سب کانپنے لگتے ہیں تو کیا تھا وہ کانپ ٹانکیں کانپ رہی ہیں کانپ رہی ہیں جو بھی تھا نا وہ کچھ بولا تھا بلاول نے مجھے تو بھی یاد بھی نہیں کیا بولا تھا وہ والا حال ہو جاتا ہے بس ہمارا سمجھیں تو وہ ہونے لگتا ہے تو اب کل سے ہماری وینڈوز بھی بند ہو گئی ہیں انہی تو اتنی سردی لگنے لگتی ہے اور بس عجیبہ غریبی موسم ہو رہا ہے پھر یہ پورا ویک ابھی نا یہ والا ویک اور شاید نیکس ٹویک بھی چیک کروں گی میرے خیال میں نیکس ٹویک بھی تھوڑا اچھی خاصی سردی ہے چار ویڈیوز کے بعد ماشاء اللہ سے عیدی تو ان کی چلی گئی ہے لیکن دماغ کا دہی کر دیا تھا شاپنگ اور یہ اور وہ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک تھی عیدی بھی ٹھیک تھی بری نہیں بولوں گی میں بہت ہائی فائی بھی نہیں تھی تو بری بھی نہیں تھی صحیح ہے اور تو اب دیکھتے ہیں ہم کہ مہاں سے ماشاء اللہ عیدی کیسی آتی ہے اس لئے کہ اب تو ہمارا صاحبہ نہیں بولیں گی کہ سامی کوئی لڑکی تو نہیں ہے نا اس لئے کہ عید پہ صرف لڑکیاں تو کپڑے نہیں پہنتیں عیدی تو ادھر سے بھی آتی ہے لڑکوں کی بھی آتی ہے تو خیر اور اور کس طرح آتی ہے یہ بھی دیکھیں گے ہم اس لئے کہ سب کچھ دکھاتی ہیں نا وہ تو ہر چیز اب یہ نہ ہو کہ عیدی لے کے بھی ماہی چلی آ رہی ہیں ماشاء اللہ سے یہ جو ہوا ہے نا کہ عیدی تو جاتی ہے سسرال سے لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ایک ہمارا جو کلچر ہے ہمارا جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے نا میں اس کے حساب سے بات کروں یہ نہیں کہہ دیں سب کے نیرو مائنڈڈ اور یہ اور وہ اور وہ اس میں کوئی نیرو مائنڈڈ اور اس کی اس کی بات نہیں ہوتی تھوڑی سی روایات ہوتی ہیں تھوڑا سا عریب قریب کا محول ہوتا ہے تھوڑے سے ہمارا جو کلچر چلتا آ رہا ہے اس کے حساب سے میں بات کر رہی ہوں نیرو مائنڈڈ اور پیرو مائنڈڈ اور شیرو مائنڈڈ کی کوئی بات نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ نہیں دیکھا کہ عیدی لے کے سسرال سے تو جاتے ہیں احساس چلی گئے سسر بھی چلے گئے بہت دفعہ تو سسر بھی نہیں جاتے صرف نندے ہوتی ہیں احساس ہوتی ہیں وہ ہی چلی جاتی ہیں دو تین لوگ بس چلے گئے اٹھے خواتین چلی گئیں اٹھی دے آئیں عیدی اسی طرح ہوتا ہے ہلکا پھلکا دولن والوں پہ بھی بوجھ نہیں اور خود پہ بھی بوجھ نہیں تو لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے لڑکا خود ہی پہنچ گیا عیدی لے کر اور پھر وہ رات بھر دادا بیمار رہے تو رات بھر وہیں ہیں اور ماشاءاللہ لگے میں باتوں میں لگے میں باتوں میں تو اب دیکھنا یہ ہے اور جو بھی لے کے جائے گا بھلے وہ آمنہ ولوک کے بھائی ہوں یا سامی ہوں یا کوئی بھی اور ہو اگر اسی طرح ہی دی جائے گی کہ جس میں لڑکے بھی فدک فدک کے جا رہے ہیں تو وہ سب غلط ہوں گے ابھی تو نہیں گئی ہے آمنہ ولوک کی میرے خیال میں میری نظروں سے نہیں گزرائے ان کا کوئی ایسا ولوک اگر چلی گئی ہے تو آپ لوگ بتائیے گا میں ضرور دیکھوں گی اور یہ دوسری بات مجھے یہ کرنی تھی کہ یہ جو انہوں نے ہمیرہ صاحبہ نے سیونٹیز ایٹیز کی سٹوری سنائی ماہی کو بٹھا کر کہ کس طرح نراز ہوئے کس طرح شکایت کی ہو کس طرح ڈانٹ پڑھوائی سامی نے اور پھر دوسرے دن دونوں راضی ہو گئے نکاح کے لیے شادی کے لیے اگر یہ لیو میریج بھی ہے تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے آج کل تو ایٹی نائنٹی پرسنٹ شادیاں لیو میریج سے ہو رہی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اسلام میں بھی اجازت ہے کہ سب سے پہلے تو لڑکی سے اور پھر لڑکے سے دونوں سے پوچھا جائے دونوں راضی ہیں اور پسند ہے یہ رشتہ تو شادی کی جائے ٹھیک ہے اور اگر لیو میریج ہے پہلے سے پسند کرتے ہیں تو کوئی ایسا مزائکہ نہیں ہے اگر اچھی فیملی ہے سب کچھ ہے تو شادی ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تو یہ بڑی بھونڈی سی سٹوری سنا کے آپ نے ڈراما کریٹ کیا یہ بہت سامی کی اگر یہ مطلب آپ ظاہر جو یہ کرنا چاہیے لیو میریج نہیں ہے تو مطلب دیکھ کے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ لیو میریج نہیں ہے مطلب ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں اس سے بات کریں ہوں دیکھ کے نہیں لگتا کہ دونوں جو باتیں کرتے رہتے ہیں نا ساتھ بیٹھے ہوئے کرتے ہوئے تو جو لب میریج نہیں ہوتی جس کو بندہ اتنا جانتا جنتا نہیں ہے تو اتنے فریلی ہو کر اور وہ ہو کر نا بات چیت کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کوئی دنیا سے الگ بات نہیں کر رہی میں ٹھیک ہے تو پہلے تو آپ اپنا یہ چیزیں بند کریے اس قسم کے ڈرامے کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ سامی کی لب میریج ہے کہ نہیں ہے اور یہ اور تیسری بات یہ کہ جو انو نے بولا کہ سامی کتے سال کیا ان سے پوچھا سامی آپ کتے سال کیا ہو تو سامی نے کہا ٹوینٹی اور وہ وہ ایٹین تو یہیں پری جھوٹ اس لیے کہ ان کی شادی کو ٹوینٹی سکس یئر سے زیادہ ہو رہا ہے انو نے جو اپنی پچیس میں سالگیرہ منائی تھی نا شادی کی تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک سال ڈیر سال پرانی ویڈیو ہو گی ایک سال تو ہوئی گیا ہے اس کو ٹھیک ہے ایک سال ہو گیا یہ دوسری چھبیس میں سالگیرہ بھی ان کی شادی کی گزر گئی ہے چھبیس سال ہو گئے ان کی شادی کو تو اس حساب سے ہو گیا ہے علی ان کا اگر بیٹا ہے ان کا ذاتی اپنا بیٹا ہے تو وہ پچیس کا ہو گیا ہے جس کے حساب سے یہ بتاتی ہیں وہ پچیس کا ہو گیا ہے مطلب پچیس سے بھی اوپر کا ہے تقریباً ٹھیک ہے مانے نہیں بڑھنا تو بہت مشکل ہے امہ کی ایج نہیں بڑھ رہی تو بیٹوں کی کان سے بڑھے گی تو اور دوسرا یہ کہ سامی اس سے دو ڈھائی سال چھوٹا ہے تین سال بھی اگر چھوٹا ہے تو وہ ہو جائے گا تقریباً بائیس تیئس کے درمیان کا تو اتنا تو ہے ہی ہے ٹوینٹی کا تو وہ شکل سے بھی نہیں لگتا ہے ایک ایج ہوتی ہے نا ایج کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ جو لڑکی صاحبہ ہیں یہ بھی کوئی ایٹین کی نہیں ہے یہ بھی اکیس بائیس تک کی تو ہر حال میں ہوں گی بائیس تک کی تو یہ ہوں گی ہوں گی لیکن اب کیا کریں کہ ان کو بتائے تا گیا ہے کہ اس سے زیادہ بڑھنا نہیں ہے پرابلم ہے ان کے گھر میں نا پرابلم ہے امہ بھی ابھی چالیس سے تھوڑی سی اوپر ہوئی ہیں اببہ بھی ابھی ففٹی کے نہیں ہوئے بڑا مسئلہ ہے بھائی بال کالے کیے جاؤ کالے کیے جاؤ اور چھوٹے چھوٹے بنے جاؤ یہ جو شکل ہوتی ہے نا یہ بتا دیتی ہے آپ کی ایج اور ایج چھپانے سے فائدہ کیا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا زندگی تو اتنی گزار کے جانی ہے نا آپ کو جتنی آپ کی لکھی گئی ہے تو ہر ایج کو آپ انجوائے کریں نا ننی کا کے اور یہ بن کے فائدہ کیا ہے آپ کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اچھے اچھے کمنٹس کریے گا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری ذرا سی روزے کے وجہ سے والیم تھوڑا سا ڈاؤن ہے میرا کوشش کر رہی ہوں زور سے بولوں مائک بھی ہاتھ میں ہے اب یہ بس یہ آخری آخری روزے ہوتے جاتے نا آدھے سے کے بعد سے تو بالکل حالت پتلی ہوتی جاتی ہے تو وہی والا حال میرا ہوا بھائے تو چلیں جی پھر ملیں گے ہم اللہ پیس میں ابھی ایک ویڈیو اور بناؤں گی ستارہ پر تو اسی شال کے ساتھ بھی یہی بیٹھ کے بناؤں گی تو یہ مس سمجھے گا کہ ایک ہی شال ہے میں بنائی ابھی رہی ہوں ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ